اہم خبر آپ کو دیں پاکستان طریق انصاف کے کئی اہم رہنما امران خان کے جانب سے چوبیس نومبر کو احتجاج کے کال سے نہ خوش بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی رہنما مارو یا پھر مرجاؤ احتجاج کے خواہا سینئر پی ٹی آئی رہنماوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ کیا امران خان احتجاج سے رہا ہو جائیں گے شولہ بیان رہنماوں کو بھی ڈر ہے کہ بھرپور احتجاج کارگر ثابت نہیں ہوگا جس سے پارٹی اور اس کے مقصد کو نقصان ہوگا پی ٹی آئی کے تقریباً تمام سرکردار کانصوبہ ایساملی احتجاج کے مخالف ہیں اور انہیں یقین ہے کہ اس سے امران خان کے رہائی میں ودد ملے گی اور نہ پارٹی کو فائدہ ہوگا امران خان کی بہن علیمہ کے جانب سے امران خان سے ملاقات کے بعد احتجاج کی تاریخ کا اعلان کے بعد سینئر رہنماوں نے ایک دوسرے سے رابطے کیے سینئر رہنما امران خان کے اعلان سے خوش نہیں ہے رہنماوں نے کہا کہ چند روز میں امران خان کے احتجاج کے معاملے پر بات کرنے اور انہیں احتجاج کی کال واپس لینے پر امادہ کرنے پر غور کیا جائے گا سینئر رہنماوں نے کہا کہ ڈی چاک پر دھرنے میں حصہ لینے والے مظاہرین کی تعداد ایک ہزار ہونے کے باوجود انہیں کھانا کیسے دیا جائے گا واش روم کا کیا انتظام ہوگا جب سیکیورٹی والے ڈی چاک پر آپ کی آمد روکنے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو ایسے میں لوجسٹک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ امران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے احتجاج سے ناصر بشرا بی بی کے دوبارہ گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس امران خان کے جیل میں قیام کو بھی طول ملے گا امران خان کو پہلے ہی عدالتوں سے کئی مقدمات میں ریلیف مل چکا ہے معاملات کے آگے بڑھتے ہی اگر انہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا بھی دی جاتی ہے تو چند ماہ میں انہیں ہائی کوٹ سے ریلیف مل سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ امران خان اور بشرا بی بی کے خلاف آخری کیس ہے اور شکایات کے باوجود عدالتیں ہمیں ریلیف دے رہی ہیں